میرے پیل ٹاک کے جو دوست ہیں وہ اکثر مجھے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ میں اس نظم کو صدا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ اسے ویب سائٹ پر لگا دیتا ہوں تاکہ جو دوست اس کو سننا چاہے وہاں سے سن لیا کرے یہ جن کو زیادہ پنجابی اور تھوڑی عربی آتی ہے وہ اس کو انجائے کریں گے فی خدمت القرآن برنس المملکت العربی سعودی عرب شریف الانوان حازہ تہوار البسنت یا اخی البسنت تہوار المسلمین الشوکین فی لاہور و قصور آغاز تہوار حازہ ازمنہ قدیم یعنی پنج ست ہزار سال قبل مسیح فی عوامی جمہوریہ چین الراقم الحروف بشمول اخوان صغیر شبا صاحب عباس صاحب شوکین البسنت البانتہا ولیکنہ ذالکہ اببا جی رحمت اللہ علیہ خلافن شدیدن ٹولت مقاب تنگ وازی و دیگر امور المفید قالہ اببا جی البتل جلیل و رجل فضیل و قالہ مولویان الباکستان لا گنجائش البسنت فی دین الاسلام حازہ رسم البسود و ثقافت الحنود و یہود تاہم حازہ افقار نہائیت دکیانوس و ازحد بنحوس لہذا لا حرج فی ترویج التہوار حازہ فی جزیرہ نمہ الارب شریف حینجی جو چھینجی بھی لکھے ہیں الدرج فی زیل جملہ تفاصیل الرسومات البسنت الپتنگ ہائے رنگ رنگ مہد پرواز فی فضائی حدود اللہ اور تاہد نظر پروازان پتنگ نہائیت سہل و آسان ولیکن پیچ و غیرہ الامل الماہرین الدور حازہ حبل نہائیت بریق و دستیاب فی اشکال و اسما المختلف یعنی چرخی پنہ لچھا و غیرہ ہم پانجرے چھبارہ بندر دو ہتھی چار لگڑ بگڑ تن خجور برانڈ المشہور الاقسام الپتنگ حازہ لا تعداد ڈیڑ توا و ٹائی توا مقبول عام فی غریب وام فی خواست چار توا چھے توا پری پتنگ و دیگر اجناس المچھر والککڑ پتنگ عجیب الخلقت و نہائیت ناقص فی امور الپیچ الات الپتنگ بازی الٹانگا حازہ نہائیت کارامد ہتھیار فی امور اللٹ بار حازہ مشتمل البانس الدراز قد و سکی ٹینی الخاردار الککر والببول تاکہ اڑنگ پتنگ ہائے مفلوج و مقتول الکاٹی حازہ اوزار الناجائز قابزین و غاسبین الپتنگ ہائے غیر محرم سابرین لانت اللہ علا تمام کاٹی بردار ظالمین و ہم خیال شاملین الٹندی حازہ حبل مضبوط و نہائیت کارامد فی امور الچموڑ پتنگ ہائے بے سہارا و ٹرانس فارمن و اپڈا ہنجی الکلاشنکوف ذالکہ ہتھیار البے مثل برائے ہوائی فائرنگ و روح داب الخیالی و خلاف ورزی الڈفا چتالی فی زمانہ حازہ بور الممنوع فی مملکت خدا داد الباکستان لا حول ولا قوت حازہ ظلم بسیار ما لطف البسند بغیر الہتھیار البغل اور پوپو فی حازی آلہ موسیقی مستمل فی شادی برات و سوت الکرخت و نہائیت واحیات استعمال الحازہ فی اوقات البوکاتا بالکسرت تلکہ اوزار الفضول فی شرم ساری المالکان الپتنگ المقتول الچیپی و گود ذالکہ استعمال فی معاملات المرمت الپتنگ مفلوج و بے حال حازہ رتیجتا فی ضربات الشدیدہ من الٹانگ الظالمی